نحمدہو من صلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی حمد کے بقدر ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کے خدمت کرنا ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا شریعت اسلامیہ میں صلح رحمی کہلاتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بدخلقی بدسلوکی کے ساتھ پیش آنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ کے طور پر صلح رحمی کرتا ہے بلکہ اصل میں صلح رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جھوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے شریعت اسلامیہ میں صلح رحمی واجب اور قطع رحمی حرام ہے قرآن مجید احادیث مبارکہ میں صلح رحمی کی تاقید اور قطع رحمی کی مضمت بیان کی گئی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے کیے ہوئے آہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے لی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں اسی طرح صورت نساء میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ولدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرو رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹنے والے رفیق سفر اہلیہ اور مسافر اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے اور بڑائی کرنے والے کو اور شوخی باز کو وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد پورا کرتے ہیں اور معادے کی اخلاف ورزی نہیں کرتے اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برو انجام سے خوف کھاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا نماز قائم کی اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پشیدہ اور اعلانیاں خرچ کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں انہی لوگوں کے لئے انجام کا گھر ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے جن میں یہ ہمیشہ رہنے کے لئے باغات ہوں گے جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے ابا یعنی بیویاں اور اولاد جو نیک ہوں گے وہ بھی اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر باسبب اس لئے کہ تم نے صبر کیا اسی طرح سورت نور میں ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ تم میں صابع وساط ہیں اور وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ کر جانے والوں کو کچھ خیرات نہیں دیں گے ان کو چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے احادیث متحرات میں صلح رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی روزی کشادہ کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا چاہیے